کافی بارٹ ہے اس کے آئے میں میں آپ کو در نمبر ہی بتاتا ہوں کہاں پہ ہے یہ سوال کہاں پہ ہوگا ایک سکنے یہ ہونا چاہیے دو ہزار دس میں ٹو کا پارٹ نمبر ٹو لیکن وہ میں نے کروا دی ہے ٹو کا پارٹ ٹو ہاں وہ کروا دیتا ہے اس کے بعد یہ ہوگا دو ہزار گہرہ میں فور کا بھی یہ فور کا بھی ہے کیا ہاں یہ فور کا بھی ہے اس کا نمبر کیا ہے دو ہزار گہرہ میں فور کوشن کا پارٹ نمبر بھی ہے اور کونسپ کیا ہے کہ آپ کو ایک ایک ویشن گیون ہے یہاں میں سٹیپس نہیں کروا رہا میں بس جو کان کی جو آپ کو بتا رہا ہوں انگریجی پروپر سٹیپ جو ہے وہ آپ نے اسی طرح مینٹین کرنے اب جس میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا آپ کی ہلپ ہو جائے کہ آپ پروپر کس طرح مینٹین کرو گے بس میں آپ کو کی کی پوائنٹس بتا رہے یہاں پہ جیس کیا ہے وہ آپ کو بتاؤنی چاہیے ایک ویشن یہاں پہ گیون ہے ایکس اسکوائر مائنس 3x plus 2 یہ کافی ایسی ایک ویشن ہے اس پہ اگر آپ سم آف روٹ نکالو گے سوال میں بلائک اس کے روٹ الف اور بیٹا ہے تو سم آف روٹ ہوتا ہے مائنس بی اپون ایک صورت کرو گے 3 اپون بنا رہا ہوگا 3 آنسر اس پہ پروڈکٹ آف روٹ نکالو گے وہ ہوتا ہے سی اپون اے سی اہاں پہ 2 ہے آنسر آلے گا تو کافی ایسی ویڈیوز ہے مسئلے نہیں ہوں گے آپ کو اچھا آپ کو کیسی ایک ویشن نکال لی ہے جس کے روٹ یہ ہے تو آپ لیٹ کرنا ایک روٹ ہے اس کا ایلفہ پلس بیٹا کا ہول اس وائر اور دوسرا روٹ ہے ایلفہ مائنس بیٹا کا ہول اس وائر تو کونسپ کیا تھا آپ سم آف روٹ نکال دیتے تو سب سے پہلے سم آف روٹ نکال دیں اے ایڈ میرو ان دونوں روٹ کو آپس میں اب دیکھو اس والی چیز کو آپ کو چھڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایلفہ پلس بیٹا کو چھڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا ایلفہ پلس بیٹا کی مہلی تو آپ کو پتا ہے اس کو چھڑھ کے کیا کرو گے یہ تو ہم چاہتے ہیں ایلفہ مائنس بیٹا کا ہول اس وائر اس کو آپ کو شہرنا پڑے گا چاہو تو آپ دیریک بھی لکھ سکتے ہو ایلفہ مائنس بیٹا کا ہول اس وائر اس پورے فارمولے کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو ایلفہ پلس بیٹا کا ہوڑ اس وائر مائنس 4 ایلفہ بیٹا ہے یہ آیا کہاں سے اس جہاں سے آیا ہے کہ اگر آپ اس کو آنکھ کرونا تو یہ ہوتا ہے آپ کو درمیان میں کیا چاہیے ہوتا ہے یہ جو ماہینس ٹو الفا بیٹا ہے اس کو آپ یہاں پہ لکھتا ہو اور درمیان میں آپ اپنی طرف سے تو آلفا بیٹا ایڈ کرو کیا کرو گے آپ کہ جو ادھر والا آلفا بیٹا خانا وہ آپ نے سائیڈ پہ لکھتیا اور اپنی طرف سے آپ نے آلفا بیٹا ایڈ کر دیا جب آپ نے اپنی طرف سے آلفا بیٹا فرق کیا تو سپر اے بڑھنے طرح پڑے گا ان دونوں میں فرق ہی ہے کہ مائنس 2 الفا بیٹر تو آلیڈی موجود تھا نا یہ بلا مائنس کیسے آئے کیونکہ میں نے اپنی طرف سے 2 ایڈ کر رہا ہے تو اس کو کمپنز ایڈ کرنے کے لئے یہ بلا مائنس 2 آیا ہے تو ان مائنس 2 مائنس 2 کو ایڈ کرو گا تو مائنس 2 ہو رہا ہے چاہو تو سٹر دکھا دو یا ڈائریک بھی آپ لکھ سکتے ہو سائز بھی بنتی ہے کہ جب آپ اس کو اپن کرو گے یہاں پر 2 الفا بیٹر آ رہا ہوگا تو اس کو جب مائنس کرو گے مائنس 4 سے تو مائنس 2 ہو جائے گا تو ایسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اب آپ مینے سوال کو دیکھو پورا سوال ایلفا بیٹر کی فارم ہے مز کھانا نا آپ کا ویڈیس پٹ کر دو ایلفا بیٹر ہے 3 3 کا سکوائن 9 اگین 3 کا سکوائن 9 مائنس 4 ایلفا بیٹر یہاں پہ کیا ہے 2 کے برابے 9 plus 9 18 18 minus 8 10 کے برابے تو سم آپ کے پاس کیا آجائے گا 10 کے برابر اب وقت ہے پروڈکٹ نکال نہیں گا تو پروڈکٹ دیکھ لیتے مطبق ان دونوں کو آپس میں آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہے تو ایلفا بیٹر کا ہو لسکوائر ملٹیپلائے ایلفا مائنس بیٹر کا ہو لسکوائر اگر اب اس کو چھنڈنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے جڑا پہ موجود ہے اس کی ویڈی اگر یہ آپ اٹھ کر دو پہلے بس آپ ایڈ کر رہے تھے اب آپ بس ان دونوں کا آپس میں ملٹیپلائے کر دو جو کام آپ نے یہاں پہ کیا تو وہی کرو بس اب درمیان میں ملٹیپلائے ہوگا اگر اگر ایلفا بیٹر کا ہوگا ایلفا بیٹر ہے اگر اگر یہاں پہ 9 ہو جائے گا مائنس 4 ایلفا بیٹر کیا ہے 2 کے برابر 4 to the 8 9 minus 8 کیا ہوگا 1 کے برابر 1 کو 9 سے ملٹیپلائے کرو تو یہ 9 ہو جائے تو سم آپ کے پاس آگیا 10 کے برابر پروڈکٹ آپ کے پاس آگیا 9 کے برابر ایکویشن کیا ہوتی ہے x اسکوائر مائنس سم آف روٹ x پلس پروڈکٹ آف روٹ سم آیا ہے 10 پروڈکٹ آیا ہے 9 یہ آپ کے پاس ہے لیکوائیڈ کوڈیٹک ایکویشن یہ سوال جو ہے quite off easy ہے کیونکہ اس میں values of quality given ہے ایکویشن کافی ایزی تھی تو آپ کو نسنا نہیں ہو دوزاں گیرہ کا پارٹ کوشن نمبر 4 کا پارٹ نمبر بھی تھے تو آپ نے جا کے دیکھ بھی سکتے ہو اس کے بعد آ لو آپ کونسا کوشن ہے یہ آپ کو ملے گا پارٹ نمبر 2 ہے یہ تو یہ کس کا ہوگا دوہزار تیرہ دوہزار تیرہ میں آپ کو یہ مل جائے گا کوشن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 2 ہے اگرن 3 پوائنٹس اس کا کوشن ہے اب یہاں پہ quality equation بھی ایزی فارم میں ہے تو آپ کے پاس کافی آسانی ہوگی لکھا گئے کہ اس equation کے root جو ہے وہ alpha بیٹا ہے کونسی equation کے اس equation کے 2x square plus 3x plus 4 اس کا root alpha بیٹا ہے تو بھئیس sum of root ہوتا ہے minus b upon a formula apply کرنا minus 3 upon 2 آ جائے گا product of root ہوتے ہیں c upon a formula apply کرنا 4 upon 2 product آ جائے گا 2 کے بعد آپ کو ایسی equation نکال لی ہے جس کے root ہے alpha square اور جس کا دوسرا root ہے beta square تو سب سے پہلے آپ کو sum کرنا ہے ان دونوں کو alpha square plus beta square ابھی تھوڑے دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس میں آپ کو alpha beta add کروا ہوگے درمیان میں جب آپ add کروا ہوگے to alpha beta تو یہ formula بنا دیں گے اس پوری چیز کا اور جب آپ نے add کروا ہے تو آپ کو separate بھی کروانا پڑے گا تو آپ minus 2 alpha beta لکھوں گے اگر دکھانا چاہو step تو بالکل دکھانا نہیں دکھانا چاہے تو یہاں تک کی بات ٹھیک ہے اب آسان concept values put کرو alpha plus beta value ہوتی ہے minus مطبع یہ step کی بات کرنا alpha square plus 2 alpha beta plus beta square minus alpha beta مطبع پہلے alpha square beta square موجود تھا آپ نے اپنی طرف سے 2 add کروایا 2 subtract کروا دیا تو next step میں آپ یہ کام کر لینا کہ 3 ڈرم کے جگہ یہ چیز لکھ دینا اور پھر اس والے چیز کو اپنے جواب پہ چاہو تو یہ کل سکتے alpha plus beta answer minus 3 upon 2 square alpha beta 2 کے برابر 9 upon 4 solve 4 into 4 minus 16 9 minus 16 7 upon 4 sum of root کے 7 of root 4 بات کرتے بھائی product of root کی مطلب آپ نے دونوں root کو آپ میں multiply کرنا ہے alpha square multiply beta square alpha square beta square دونوں کی power same square تو ایک power کے ساتھ دو دونوں کے اوپر square تو ایک ساتھ دو اس پر کچھ کرنے نہیں ہے product تو کافی easy ہے آپ ان دونوں کو multiply کیا ایک square کے سائے تلے لکھا اب simple concept alpha beta value آپ کو بتا 2 2 square 4 کے بنا تو یہ almost میں سارے چیزیں کروارو آپ کو بس جو wording اور proper step وہ maintaining current time پھر وہ زیادہ ہو جائے گا یہاں سے آپ نے دیکھا sum آگیا minus 7 upon 4 product آگیا 4 equation x square minus sx plus p تو sum یہاں پہ کیا ہے minus 7 upon 4 x plus product یہاں پہ 4 کے بنا چاہیے آپ پوری equation کو 4 سے multiply درواز اس کو 4 سے کرواؤ یہ 4 x square ہو جائے آگیا minus minus positive ہو گئے جب اس کو 4 سے کرواؤ to nیچے 4 cancel ہو جائے گا 7 x بن جائے اور اس کو 4 سے ملٹیپلائی کرو 60 تو یہ یا آپ کے پاس required quadratic pressure آجائے جس کے root ہوں alpha square plus v square square to یہ سواب پہ دیکھ لو دیکھ کونس بلکہ یہ تو کافی easy بک میں تو generalized value میں لکھے رہے نا یہ کافی easy part ہے اور یہ normally short میں آتے جب وہ values نہیں ہوتے تو long میں دے دیکھے ان کے بڑا سوال بن جاتا اور جب یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے values دی بھی ہوتی تب تو ان کو بتا آسانی سے ہو جائے گا چھوٹے مجھے 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 4 کے B میں تو یہ کب آیا ہوگا 2014 میں بھی آپ کو جائے گا question number 4 کا part number B ہے کیا آپ کے پاس again easy concept ہے حالان کہ long میں آیا پھر بھی easy value دی نہیں ہے شاید آگے مشکلات ہو یہ اگر question given ہے اور آپ کو ایسی question کے root نکال رہے ہیں جس کے root 1 upon alpha square 1 upon beta square alpha plus beta sum of root root minus B upon A solve 2 upon 1 equal to 2 product sum of product آگے اب آپ کو ایسی equation کی root نکال لیں جس root 1 upon alpha square جس root 1 upon beta square تو سب سے پہلے sum کی بات کرتے ہیں ان دونوں کا آپ اپس میں add کر دو ایسی 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 alpha beta beta square 1 سے اور نیچے آگے دونوں کے اوپر square ایسی 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 اب اوپر باری وہی چیز جو آپ کرتے بیا دو اب آپ نے دیکھا تھا alpha plus beta square minus 2 alpha beta minus beta اور نیچے alpha beta whole square جو ہے اپنے جوا پہ موج اب وقت آگے جب وقت وقت دو یہاں پہ alpha plus beta 2 2 square 4 کے بلابے minus 2 alpha beta alpha beta 3 2 3 4 minus 6 divided by 9 یہ ہو جائے 2 upon 9 sum of fruit کیا minus 2 upon 9 product of fruit نکالتے ہیں 1 اپنے 1 سکوائر ملٹی پر 1 آن بیٹر سکوائر اگر اس پر بیٹر سکوائر نیچے آپ اسے ملٹی پر ہو رہے ایک سائی کے تاری رہا آپ دو ان کو ایک سکوائر کے تاری ایلفہ بیٹا کی ویلیو 3 ہے 3 کا سکوائر کرو تو 9 تو پروڈکٹ یہاں پہ کیا آگیا ہے 1 upon 9 بہت ایزی کونسپٹ ہے ایک ویشن ہو جائے گی x سکوائر مائنس سم سم ہے مائنس 2 upon 9 x پروڈکٹ پروڈکٹ آیا ہے 1 upon 9 پوری ایک ویشن کو 9 سے ملٹیپلائی کرو 9x سکوائر مائنس مائنس پوزیٹیو 2x ادھر بھی جب 9 ملٹیپلائی ہوگا 1 بن جائے گا یہ آپ کے پاس required پوری اٹک ایک ویشن آجائے گی اچھا جی اس کے بعد بھی آپ کو مل جائے گا یہ کونسا یہ ہے پارٹ نمبر 3 ہے یہ دو ہزار پدرہ میں نہیں آیا دو ہزار سورہ میں بھی نہیں آیا سترہ میں 2 کا پارٹ نمبر 3 دو ہزار سترہ میں آپ کو مل جائے گا کوشن نمبر 2 اس کا پارٹ نمبر 3 دو ہزار سترہ کوشن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 3 اور یہ آپ کو مسئلہ نہیں کرے گا ہے تو اس کی جنرلائیز ریلیوز ہیں ایک ویشن ہے لیکن اس کے روٹس کافی ایزی ہیں جے کوارٹ ایک ویشن گیون ہے لکھاویس کوارٹ ایک ویشن کی روٹ ایلفا بیٹا ہے تو سم ہو جائے گا مائنس کیو اپون پی اور پروڈکٹ ہو جائے گا آر اپون پی تو سم اور پروڈکٹ آپ نے ماغم کر لیں اب اس کوارٹ ایک ویشن کی روٹ نکال لیں ہے اس کے روٹ ہے 2 ایلفا پلس 1 اور دوسرا روٹ ہے 2 ڈیٹا پلس 1 تو سب سے پہلے سم نکالتے ہیں 2 ایلفا پلس 1 کو آپ ایڈ کر دو 2 ڈیٹا پلس 1 میں تو 2 ایلفا 2 ڈیٹا میں ساب 2 کامل لو تو ایلفا پلس بیٹا آ جائے گا اور 1 پلس 1 کیا ہوتا ہے 2 کے برابر ہوتا ہے ویشن پٹ کر دو بھائی ایلفا پلس بیٹا کی ویلیو کیا ہے مائنس کیو اپون پی یہ ہو جائے گا مائنس 2 q اپون پی بہت سمپل کونسپٹ ہے پی کو 2 سے ملٹیپیائی کر دو ایٹ کر دو مائنس 2 q کے اندر تو یہ ہو جائے گا مائنس 2 q کلس 2 p ڈیوائیڈ بائی پی کو 2 سے ملٹیپیائی کیا ایٹ کر دیانا مائنس 2 q سمپلیپیائی کرنا چاہو تو آپ مائنس 2 کامل لے سکتے ہو q مائنس 2 اندر آدھا ہے اور نیچے بی ہے یہ آپ کے پاس آگیا sum of root اب نکال لہے ہیں product of root 2 alpha plus 1 2 beta plus 1 multiply 2 alpha کو 2 beta سے کرو یہ ہو جائے گا 4 alpha beta 2 alpha کو 1 سے کرو 2 alpha 1 کو 2 beta سے کرو 2 beta 1 کو 1 سے کرو 1 4 alpha beta کو شیڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان دونوں میں سے 2 کون لے گا اور 1 کو اپنے جگہ بہنے لے گا تب ہی ایسی کوشن آئے تو ان کو چھوڑ دیا گا باقی کار اٹم کر سکتے ہو تو کر لو اگر آتے ہوں گے تو اوپر یہاں پہ 4r بچ جائے گا اچھا p lc میں نے تو یہاں پہ اوپر minus 2q آ دائے گا یہاں پہ 1 لکھا رہا ہے denominator میں مصلاح 1 ہے نا تو 1 کو p سے ڈیوائیڈ کرو پی آئے گا پی کو 1 سے ڈیوائیڈ کرو اور اس پی کو اس 1 سے ملیپلائے کرنے تو پر simplify کرنا تو اب آپ کو آتا ہوگا یہ آپ کے پاس آگیا ہے ایکس سکوائر مائنس سم آف روٹ سم آف روٹ کیا ہے اس کو جب میں سکوائر ریکٹ سے لگ دیتا ہوں ایکس سکوائر مائنس سم آف روٹ سم آف روٹ ہے مائنس 2q مائنس p پوائن p پلس پروڈکٹ آف روٹ پروڈکٹ آف روٹ کیا ہے 4 مائنس 2q پلس p divided by p equal اگر روی پاس فریکشن نہیں چاہیے ہوتی نا denominator p ہے p سے ایکس سکوائر کو کرو تو p x آج یہ مائنس مائنس پوزیٹیب ہو جائیں گے تو 2q مائنس p جب آپ p سے مائنس پوزیب ہو جائیں گے تو نیچے والا p cancel ہو جائے گا مائنس سے مائنس پوزیب ہو جائیں گے 2q مائنس p آپ جواب آنگے اور x لگ دو آنگے ادھر جب آپ p ملٹی پوزیب کرو ہوگے تو نیچے والا p cancel اوپر کیا ہوگا 4r minus 2q plus p equal to 0 یہ آپ کے پاس required quadratic equation آجائے گی اس طریقے سا اس کو solve کرو آج آج ہاں بس 3.6 کوئی کوشن نہیں سترہ اٹھ آج 3.7 کوئی ہوگی ہے اس کے بعد آخر کوشن ہے 3 chapter سے related اور وہ ہے 3 point 8 کا بہت easy کوشن ہے اور ایسا نہیں کہ بک میں موجود نہیں ہے بک میں اس ٹائپ کے کوشن آپ کو سانی سے مل جائیں گے کہ ایک equation میں سوال یہ دو ازار گینہ میں آیا گیا ہے دو ازار گینہ کا کوشن نمبر 2 تھا اس کا part نمبر 3 ہے تو given quality equation ہے 4x square plus y square equal to 169 اور quality equation given x minus y equal to 13 یہ quality equation آپ کو given ہے آپ نے ان کو solve کرنا ہے کس طرح solve کرتے وہاں بھی کہ ایک equation مطلب substitution method جو تانا اس طرح کر دیتے تو وہی کام کرو آپ جو 2 ہے اس کو consider کرو from 2 x x برابر ہو جائے گا 13 plus y اور اس کو میں 3 مول دیتا پتے equal to 13 plus y in equation number 1 equation 1 put کرتا اس ٹائک کے سوا بھو میں ملیں گے ایک linear ایک quadratic linear سے ایک variable کی value نکالتے ہو quadratic والی میں put کر دیتا تو بچوں آپ نے x کی جگہ equation 1 میں put کر دیا 13 plus y plus y square اپنی جگہ پہ a plus b ka formula over square 13 ka square 169 plus 2 ab 26 y آئے گا آگ پھر 20 square y square y square plus y square 26 y اپنی جواب پہ آج 169 169 آپ اس میں cancel یہ تو سوال آپ پھر بہت easy بل ہے easy in the sense کہ آپ پوری equation کو 2 سے divide کر دو دونوں طرح 0 کو 2 سے ڈیوائیڈ کرو بعد ایک ہی ہوتی ہے لیکن ان دونوں ڈیوائیڈ کیا تو یہاں پہ جس 1 بچ گیا 26 کو 2 سے ڈیوائیڈ کرو گے تو 13 آگیا simplify کرنے کے لیے y common لے یہاں پہ پہلے ڈیوائی بچے گا دو جو چھو بچے تو آپ دو جنوں کا product 0 کے برابر آپ دونوں کو equal 0 رکھو either y کو 0 کے برابر رکھو دوسرا y plus 13 کو 0 کے برابر رکھو y equal to minus 13 آگیا اب یہ بس required y ki values a x ki values b ہم نکالتے آپ یہاں پہ wording لکھنا چاہو تو لکھ دو by putting the values of x in equation number 1 equation number 1 equation 3 جو آپ نے یہاں میں بنائی x کی form میں آپ put کر دو when y equal to 0 y equal to 0 to y equal 0 x equal to 13 plus y 0 put کر دو here x answer 13 when y 1 3.4 is 3.4 question solution send v a b end solution set adding to end answer answer 13 upon 9 9 upon 13 s say answer اگر دونوں ویریفائی کر رہے ہیں تو اس کو نہ لکھ رہا ہے جو ویریفائی کر رہے ہیں چک کرنا بھی مشکل نہیں ہے آپ کے پاس کلپیٹر ہے سوال میں ٹارے میں اس پوٹ کر وہ فارن پس لے جائے گا کہ وہ سیٹسفائی کر رہا ہے تو جب y equal to minus 13 ہے تو یہ آپ پوٹ کر دو اس میں ایکویشن 1 میں تو x equal to 13 y کی جگہ آپ نے پوٹ کر دیا minus 13 تو یہاں پہ x کی آردائی کا 0 کے برابر ہوتا ہے تو solution set کافی easy ہوگا اس کا solution set کیا ہے بھائی جب x 13 تھا تو y کیا تھا 0 کے برابر جب x 0 تھا تو y کیا تھا minus 13 کے برابر یہ ان ایکویشن کا solution ہے چاہو تو آپ ویریفائی کرو کیونکہ سوال جو آیا اس میں اور انہیں ویریفائی کرنے کا نہیں بولا اور انہیں ویریفائی کرنے کا نہیں بولا اگر یہ سوال long میں آتے تو وہ ساتھ کہتے بھی یہ solve and check check کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو check بھی کرو ویریفائی بھی کرو ویریفائی کرنا چاہو گی لیٹ کر لو پہلے order clear کو آپ ویریفائی کرنا چاہو تو سب سے پہلے آپ پہلے ایکویشن میں پوٹ کرو x کی جگہ 13 پوٹ کرو 13 کا سکوائر 169 y کی جگہ 0 پوٹ کرو وہ تو ختم ہو جائے گا تو اس طرح بھی 169 ہے اس طرح بھی 169 ہے اس کا مطلب یہ ویریفائی کر رہا ہے پھر آپ اس کو دوسری کوشن میں پوٹ کرو x کی جگہ 13 y کی جگہ 0 اگر 13 equal to 13 یہ ویریفائی کر رہا ہے پھر دوسری order pair کو آپ یہاں پوٹ کرو x کی جگہ تو 0 ختم y کی جگہ مائنس 13 پوٹ کرو مائنس 13 کا سکوائر بھی کیا ہوتا ہے 169 تو اگر 169 equal to 169 اور پھر اس کو آپ دوسری کوشن میں پوٹ کرو x کی جگہ 0 y کی جگہ جب آپ مائنس 13 پوٹ کرو گے تو مائنس مائنس positive 13 equal to 13 اس کا مطلب یہ ویریفائی کر رہا ہے تو آپ ویریفائی بھی اس طرح کر سکتے ہیں